اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر سٹوری سپیشل کے نیو سلسلے دماغ کے بتی جلاو کی ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں بغیر دیر کی آج کی ویڈیو پہلا سوال کس ملک نے ابھی تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے سوال ہے کس ملک نے ابھی تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے لیجی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا آپ کے پاس ٹوٹل سات سیکنڈز ہیں ان سات سیکنڈز کے اندر اندر آپ نے اس کا صحیح جواب سوچنا ہوتا ہے اور سات سیکنڈز ختم ہو گئے گھڑی سٹاب ہو گئی اس سوال کا صحیح انسر کیا ہے آپ کے سیکرینڈ پر یہ رہا اسرائیل نے ابھی تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے اگلا سوال آپ کی سیکرینڈ پر یہ رہا اگر آپ تھرمامیٹر کو بجلی کے چلتے ہوئے پنکھے کے سامنے رکھیں تو اس سے اس کے درجہ حرارت پر کیا فرق پڑے گا اگر آپ تھرمامیٹر کو بجلی کے چلتے ہوئے پنکھے کے سامنے رکھیں تو اس سے اس کے درجہ حرارت پر کیا اثر پڑے گا اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے آپ کے پاس ٹوٹل سات سیکنڈز موجود ہیں اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے سیکنڈز کمپلیٹ ہوتے ہی گھڑی سٹاب ہو جاتی ہے اور گھڑی سٹاب ہو گئی اومسٹوری سپیچل کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا صحیح آنسر ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا تھرمیٹر کو اگر آپ بجلے کے چلتے ہیں پنکہ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نیا سوال آپ کے سکرین پر یہ رہا آج عرش ہل گیا یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کی وفات پر کہے تھے آج عرش ہل گیا یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہے تھے لیجئے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا آپ کے پاس ٹوٹل سات سیکنڈز ہیں ان سات سیکنڈز کے اندر اندر آپ نے دماغ کی بتجلاؤ کے اس سوال کا جواب سوچنا ہے اور ٹائم سٹاب ہوا عمر سٹوڑی سپیشل کے اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے یہ رہا آپ کی سکرین پر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج عرش ہل گیا اگلا سوال آپ کی سکرین پر جگہ مگاتا ہوا پیش کیا جا رہا ہے سوال ہے انٹرنیشنل حاکی میں کن کھلاڑیوں کو دیوار چین کہا جاتا ہے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا دماغ کی بتجلاؤ کی ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولا کریں اس سے ان کی نالوجی میں اضافہ ہوتا ہے ٹائم سٹاب ہوا اور رائٹ آنسر اس سوال کا کیا ہے لیجئے ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستانی فل بیکس منور الزمہ اور منظور الحسن کو کہا جاتا ہے دیوارے چین انٹرنیشنل حاکی کے اندر پاکستانی فل بیکس منور الزمہ اور منظور الحسن کو نیا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا انیس سو چورانوے میں پاکستان کن چار کھیلوں میں چیمپین تھا سوال پھر سن لیجئے انیس سو چورانوے میں پاکستان کن چار کھیلوں میں چیمپین تھا آپ کے پاس ٹوٹل سات سیکنڈ ہیں دماغ کے بتی جلاو کا سلسلہ آپ کو کتنا پسند آتا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ٹائم سٹاب ہوا سات سیکنڈ کمپلیٹ ہو گئے اور اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہے ہم آپ کو ابھی ابھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے جواب ہے سکواش کرکٹ ہاکی اور سنوکر ان چار کھیلوں میں پاکستان چیمپین تھا انیس سو چورانوے میں نیا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے لیجئے اس کے لئے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا اور جیسے ہی ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے ہم آپ کے سامنے اس سوال کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہم پیش کر دیں گے لیجئے ٹائم ہو گیا سٹاب اور آپ کی سکرین پر اس کا رائٹ آنسر کیا ہے وہ بھی بیش کرنے جا رہے ہیں رائٹ آنسر ہے عربی عربی دنیا کی خالص ترین زبان ہے جس کے اندر کسی اور زبان کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہے نیا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم کا نام بتائیے سوال ہے دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم کا نام بتائیے لیجئے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوا سات سیکنڈ سکرین درہ صحیح آنسر تلاش کرنا ہے دماغ کی بتی جلاو کا سات سیکنڈ کا ٹائم ہوا پورا اور اس کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے آپ کی سکرین پر یہ رہا میسیز بندرانائی کے سری لنکا سین کا تعلق ہے اور یہ دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم ہے دوستو دماغ کی بتی جلاو کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ عمر سٹوری سپیشل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبکریپشن کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن کی اطلاع بروقت مل سکے دماغ کی بتی جلاو عمر سٹوری سپیشل کا یہ سلسلہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے اور کتنا آپ کو پسند ہے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک اور فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنے سے ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ